ہیلو گائیز میرے نیو ویڈیو پتے گوائز آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں نیو انکو بیٹر میں امپی فورٹی سکین آ چکا ہے تو چلو گائیز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے بھی چینل کو سسکرائب لیکن تو جلدی سے سسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو تو چلو گائیز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائیز جاتے لک رین میں لک رین میں بیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیو انپی فورٹی سکین آ چکا ہے سلیسن سکیند انپی فورٹی تو گائیز فرسٹ انپی فورٹی کا مطلب آپ کو میں بتاتا ہوں تو اس کا ڈبل ڈیمیج ریٹ آف فائر اینڈ رینج مائنس سیکنڈ والے ڈبل بائیس لوگ ڈبل ڈیمیج اینڈ رینج مطلب کہ ڈیوٹ کی کم ہے اور گائز دیکھ سکتے ہو اس کے قریسی ڈبل ہے ترڈ نمبر اوپے اور ڈیمیج مگزین مائنس کم ہے مطلب تو اس کا مگزین ڈبل جو لاسٹ والی ایمپی فورٹی ہیں اور اس کا ریٹہ فائر ہے اور رینج کم تو گائز مطلب جو کہ سب سے بیسٹ ہے سب سے والی اگر آپ کو چاہیے ایمپی فورٹی پسند ہے تو گائز سب سے فسٹ والی یہ ٹیک ہے اور اس کے بعد اگر بات کرے تو ہمارے ساتھ میکنیکل جس کے پاس وہ تو میکنیکل بہت اچھی ایمپی فورٹی ہیں یا سٹار والی ایمپی فورٹی اس کا بھی ڈبل ڈیمیج اور مطلب مگزین ہے تو سٹار والی ایمپی فورٹی یہ بہت سہم ہے لیکن اس کی ریٹہ فائر مطلب زیادہ ہے ریٹہ فائر مطلب ٹیک ہوتی ہیں اگر آپ شارٹ رینج ہو تو بہت تیز بندے کو مارتی ہیں کیونکہ بہت ہی ریٹہ فائر ہوتا نا اس کا ویسی بھی ایمپی فورٹی کا ریٹہ فائر اچھا ہے اگر مطلب تھوڑا زیادہ ہو تو پھر تو بہت ہی تباہی کرتی ہے تو گائز مطلب جس کے بھی یہ مکالنے کا ہوتا نا کوئی یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہو سٹون جو میرے پاس ہیں بیس پڑھیں ٹیک ہے بلو پرنٹ میرے پاس زیرو ہونے کے سٹون میرے پاس بیس پڑھیں اور آپ کو ایمپی فورٹی کے لئے آپ کو کیا چاہیے ٹھیک ہے گائز ایمپی فورٹی کے لئے آپ کو چاہیے سٹون ساتھ بلو پرنٹ آپ کو چاہیے تین تو گائز یہ ابھی مطلب جب آپ پہلے دنوں پر سپین کرو گے تو آپ کا ویسے ڈائمڈ ویسٹ ہو جائے گا میرے سے بہت زیادہ ہی ہے میرے پاس بہت زیادہ دیتے بلو پرنٹ مجھے کبھی بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے گائز میرے پاس بہت زیادہ ڈریسیز ہے لیکن ابھی مطلب اگر آپ کو ایمپی فورٹی سکین چاہیے تو آپ کو لاز دنوں میں مطلب جب انکوبیٹر ختم ہوتا ہے دو تین دن اس سے پہلے آپ کو سپین مارنے اس کے بعد آپ کو ایزی سے نکلے گا اور ڈسکاؤن بھی آتا ہے فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤن بھی اس میں آتا ہے تو آپ کو ڈسکاؤن میں ڈائیمنڈ بھی تھوڑے کم ویسٹ ہو جائیں گے اور لاز دنوں پہ مطلب دیتی بھی ہیں گیم والے ٹھیک ہے نا گیم والے لاز دنوں میں آپ کو چیز دیتے ہیں کیونکہ جو پہلے دنوں میں آتا ہے تو بہت سارے بندی اس پہ ڈائیمنڈ سپین کرتے تو اتنا مطلب چانسز نہیں ہوتا لیکن اگر آپ لاز دنوں میں سپین مارو گے تو آپ کو ضرور ملے گا مطلب آپ کے ہزار ڈائیمنڈ میں آپ کو تین بلوپرینٹ مل سکتے ہیں پھر لکی باتیں لیکن آپ کو لازٹ بھی ملتے تو گائز میرے پاس ابھی یہ جو ڈریس ہیں یہ بھی ان کو بیسٹ کرتے ہیں یہ جب پہلے آئے تھا میں نے تقریباً کچھ سات ہزار ڈائیمنڈ ویسٹ کی تھی تو اسی طرح اگر آپ پہلے سپین مارو گے جب ایم پی فوٹی سکین آتا ہے اور آپ لوگ جلدی سے ڈائیمنڈ وغیرہ ویسٹ کرتے تھے فضول باتیں آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کے ڈائیمنڈ بھی ویسٹ ہو جائے گے اگر آپ کو ایم پی فوٹی سکین چاہیے تو یار لاز دنوں میں ٹرائی کرے یہ میرا جو ٹریک ہے یہ ضرور ٹرائی کرے جب مطلب چار پائیں د باقی رہ جائے تو پھر سپین مارو آپ کو ضرور ہنڈرٹ مطلب ہزار یا پانچ سو ڈائیمنڈ میں مل جائے گا یہ ایم پی فوٹی سکین اور یہ ٹریک بندہ دیکھتے تو یار یہ ٹریک ضرور ٹرائی کرو کیونکہ میں نے بھی اسی طرح دو تین ریس نکالے ہیں لازٹ میں میں جب مطلب ختم ہوتا ہے انکیومیٹری سے پہلے میں سپین مارتا تین دن پہلے تو مجھے ضرور دیتے ہو اور ڈائیمنڈ بھی تھوڑے کم ویسٹ ہو جاتے ہیں ڈسکاونٹ آتے ہیں لازٹ دنوں میں تو یہ ٹریک ضرور یوز کرو اگر آپ کو ویڈیو پسن ہے تو یار چینل کو سسکرائب کر دو اور ویڈیو کو شیئر کر دو گائز ون کے کے بعد ہم کریں گے پیری ڈائیمنڈ گیو ہے تو یار جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے واسٹ کرنے کے لئے شکریہ آپ کے ساتھ گائز اگلی ویڈیو پہ ہی ملیں گے